بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سب نیٹ اور سب نیٹ ماس کے بارے میں ہے تو چلیں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ سی اے سکس ون زیرو کمپیوٹر نیٹ ورکس کارڈ لیکچر نمبر ٹونٹی فائف کا سیکنڈ ہاف پارٹ ہے یعنی میں ٹاپک بائز ان کو ڈسکس کر رہی ہوں تو آپ ٹاپک بائز ان کو سرچ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے دیکھیں ایک ایپی نیٹ ورک ہمیں دیا ہوتا ہے اور اس کی اگر ہم سب ڈیویژنز کریں یعنی اس کو پارٹ میں ڈیوائل کر لیں تو وہ ایک سب نیٹ ہوتا ہے دیکھیں ایک بڑے سب نیٹ کو چھوٹے چھوٹی ڈیویژنز میں کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پروسس اور ڈیوائیڈنگ نیٹ ورک انٹو ٹو اور مور نیٹ ورکس کار سب نیٹ ہی ٹھیک ہے کیا کرنا ہے ایک ایسا پروسس جس میں آپ ایک نیٹ ورک کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائل کر لیں تو وہ سب نیٹ یہ تو ہوگی ڈیفینیشن نیکس میں آپ کو ایز ان ویو دکھاتی ہوں کہ سب نیٹ ماسک ہوتا کیا یہ دیکھیں 255.255.2550 یہ ہوتا ہے سب نیٹ ماسک ٹھیک ہے آئیپ ایڈریسز کس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آئیپ ایڈریسز یہ ہوتا ہے یہ مطلب یہ میں نے آپ کو بیکچر میں شو کر آیا کہ بیسیکلی جو ہمارے یوزیز ہیں آج کل لیپ ٹوپ میں یا کسی بھی ڈیوائیس میں تو وہ اس طرح سے یہ چیزیں استعمال ہوتے ہیں ایپ ایڈریسز ایسے اور سب نیٹ ماسک ایسے ٹھیک ہے آپ بھی آپ کے پاس اگر کوئی چیز پڑھئی ہے اس کی پروپرٹیز میں جا کے دیکھیں تو کوئی چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں نیکسٹ اگر آپ کو دیکھا جائے ایک ایک ایزیمپل کے طور پر دیکھیں دپارٹمنٹ کا نیٹ ورک آئی ڈی بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح نیٹ ورک اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ دپارٹمنٹ ہیں ان کے ڈریسز بھی ہوں گے اور ان کے نیٹ ورکس بھی ہوں گے اور ان نیٹ ورکس کو ہم نے آگے سب ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ٹو یا تھری پارٹس میں اب میں آپ کو ایک کوسٹن لے کے وہ سول کر کے دکھاتی ہوں تاکہ اگر آپ کو پیپر میں کوئی کوسٹن آجائیں تو آپ نے اس کو کس طریقے سے سول کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے دیکھیں سب سے پہلے لیٹس پوز کہ آپ کے پاس یہ ایک آپ کو دیا ہوا ہے کوسٹن ٹھیک ہے ایز ان نیٹ ورک تو آپ نے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ پیپر میں کوسٹن آپ کو آیا ہوا ریکوائرمنٹ کیا ہے کریئیڈ تری نیٹ ورک سیپریٹ نیٹ ورک اور سب نیٹ یعنی کہ آپ تین الگ الگ نیٹ ورک کریئیڈ کریں یہاں سے یہاں پھر سب نیٹ ایک جو ہو وہ آفیس کے لیے ہو دوسرا فرن ڈیکس یا انڈیسک یا پھر سٹوریج روم کے لیے ہو اور تیسرا جو ہے وہ پبلک یوز کے لیے ہو اب ہم نے اس آئی ڈی کو یا اس آئی پی کو یا اس نیٹ ورک کو لیتے ہوئے تین الگ سے سب نیٹ یا سیپریٹ کرنے اب ہماری ٹاسک کیا ہے ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک نیٹرک آئی ڈی بنانی ہے اس کے سب نیٹ ماسک بنانے ہے اس کی ہوسٹ آئی ڈی کی رینج بنانی ہے ٹھیک ہے اینیبل ہوسٹ آئی ڈی اور بروڈ کاسٹ آئی ڈی یہ ساری ہم نے ایک ٹیبل میں منشن کرنی ہے ٹاسک کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کسٹن ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن ہو اور اس طریقے سے اس کا solution ہو اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب نیٹ یہ ہوسٹ اور یہ ماسک اب سب نیٹ کا آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے کہ جو سب نیٹ ہوتا ہے وہ 1 سے 256 کریکٹرز تک ہوتا ہے اور ہر جو نمبر ہوتا ہے وہ اگلے نمبر کا ڈبل ہوگا پریویس نمبر کا ڈبل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پریویس نمبر کا ڈبل میں دیکھیں ہاں پہ 1 ہے تو یہاں پہ ڈبل کر کے لکھیں ہے تو ہو جائے گا ٹو کا ڈبل کر کے لکھیں گے فور ہوجائے گا فور کا ڈبل کر کے لکھیں گے ایٹ ہو جائے یعنی کہ سب نیٹ جو ہوتے ہیں وہ previous نمبر کے ڈبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوسٹ کے بارے میں آجیں اب ہوسٹ کیا ہوتا ہے سب نیٹ کا ریورس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ یں ٹو فیفٹی سکس یہ پوری جو سب نیٹ کی سوری جو سب نیٹ کی فارم ہے پوری لائن ہے اس کو اگر آپ ریورس کر کے لکھ دیں تو وہ ہوسٹ آئی طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا نیٹ ورک تھا یہ والا کوسٹن ہمیں دیا ہو جو میں نے آپ کو اوپر دکھا دیا ہے اب میچ کر سکتے ہیں اس کے لئے 192.168.4.0 24. اب سب نیٹ ماسک ہمیں 24 دیا ہوا ہے تو ہم نے 24 سے آن ورڈ لکھنا ہے سلیش 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں سب سے پہلے ایچ رو نمبر اچھا وہ یہ تو دوسرا تھا اچھا اب ہم نے یہ ڈیزائن کر لیا کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے یہ والی چیز جو میں نے آپ کا کہا تھا یہ دیکھیں یہ نیٹ ورک آئی ڈی یہ سب نیٹ ماسک اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ نیٹ ورک آئی ڈی یہ سب نیٹ ماسک پھر ہوسٹ رینج آئی ڈی انیبل ہوسٹ اور بروڈکاسٹ آئی ڈی یہ جتنی بھی ہماری ٹاسک ہیں یہ میں نے ٹیبل میں لکھیں ہیں ٹھیک ہے اب ان کو سالو کیسے کرنا ہے سالو اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے نیٹ ورک آئی ڈیز کس طریقے سے لکھنی ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس گیون نیٹ ورک ہے یہ دیکھیں یہ پورا گیون نیٹ ورک ہے ون نائنٹی ٹو پائنٹ ون سکسٹی ایٹ پائنٹ زیرو پائنٹ فور پائنٹ زیرو ایز ایز ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے یہ ٹونٹی فور نہیں ہم نے لکھنا جو کہ سب نیٹ ماس کی لائن ہے یہ دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے ہم نے کہہ کہ یہاں پہ زیرو تھا ہم نے زیرو ہی لکھ لیا نیکسٹ نیکسٹ ہم نے کیا لکھنا ہے ون نائنٹی ٹو پائنٹ ون سکسٹی ایٹ پائنٹ فور پائنٹ سکسٹی فور نیکسٹ ہم نے آئی ڈی کہہ دیں سکسٹی فور کی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دیکھیں زیرو کے اندر آپ پلس کریں گے سکسٹی فور تو کیا آئے گا سکسٹی فور ہی اب نیکسٹ دیکھیں دیکھیں سکسٹی فور اب سکسٹی فور کے اندر پھر سے سکسٹی فور آئی ڈ کریں تو کیا آئے گا ون ٹونٹی ایٹ ون ٹونٹی ایٹ کے اندر پھر سے سکسٹی فور آئی ڈ کریں تو کیا آئے گا اس طرح سے آپ نے یہ نیٹ ورک آئی ڈی بنانی ہے سب سے پہلی آئی ڈیا آپ نے یہی والی لکھنی ہے 4.0 سے وہ لکھ دی میں نے آگے 0 کے اندر میں نے کیا ایڈ کیا 64 آپ نے 64 ایڈ نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ہوسٹ کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں یہ 4 تھا یہ 4 میں نے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے کیسے سرکل کیا یہاں پہ سرکل کیا ID دیکھیں یہ 4 ہے ہم نے 4 کو سرکل کر لیا 168 ہے ہاں 168 تو ایک منٹ جی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جسٹ سب نیٹ نمبر دیکھ لینا ہے کتنا ہے 4 یہ والا 4 تو ہم نے 4 والا کولم لینا ہے کیا لینا ہے 4 والا کولم اس کو ہم نے سرکل کر لینا ہے دیکھیں وہیں پہ آجائیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو سرکل کر لیا 4 والے کولم کو یہ والی جو چیزیں یہ ایزن پریویو آپ کو یہاں پہ رکھ کے دکھائیں گے یا ادر وائز یہ آپ نے لکھنا نہیں آپ نے صرف یہ تیبل ہی کریئٹ کرنا ہے یہ آپ کا نیٹ ورک آئی ڈی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو سب نیٹ ہے اس کے نیچے آپ نے ہوسٹ کا نمبر دیکھنا ہے ہر دفعہ اور اس کو آپ نے نیٹ ورک آئی ڈی میں ایڈ کرتے جانا ہے یہاں پہ میرا ہوسٹ نمبر تھا 64 اس لیے میں ہر جگہ 64 ہی ایڈ کر رہی ہوں نیٹ ورک آئی ڈی کے اندر یعنی نیٹ ورک آئی ڈی کا جو کولم ہے اس میں آپ نے 64 کو ہی ایڈ کرتے جانا ہے سب نیٹ مارس کا کس طرح سے کھنا ہے سب نیٹ مارس کا میں پتا ہے 26 ہی ہے اس لیے ہم نے سب میں 26 مارس جو ہے لکھ دیا نیکس جو ہے وہ یوزیبل جو ہوسٹ ہیں وہ 62 ہیں ہمارے پاس یہ ہمیں کس طرح پتا چلی ہیں کہ 62 ہی ہیں ہمارے پاس یوزیبل ہوسٹ اچھا اس کو دسکس کرنے سے پہلے اگر آپ بروڈ کاسٹ آئی ڈی معلوم کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ والی آئی ڈی نکالنا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ کے پاس بروڈ کاسٹ آئی ڈی ہوتی ہے اس میں سے اگر ون مائنس کر دیں آپ کے پاس یوزیبل ہوسٹ بن جاتی ہے تو بروڈ کاسٹ آئی ڈی کو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں بروڈ کاسٹ آئی ڈی میں آپ نے وہی جو آپ کی نیٹ ورک آئی ڈی ہے جو بھی ہے نیٹ ورک آئی ڈی سیم سیم آپ نے وہی لکھنی ہوتی ہے صرف ایک مائنس کر کے اس میں سے کیسے دیکھیں یہاں پہ زیرو ہے فور پائنٹ زیرو ہے تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اس سے اگلا نمبر ہے وہ سکسٹی فور ہے تو بروڈ کاسٹ آئی ڈی میں ہم نے سکسٹی فور میں سے ون مائنس کر کے لکھ دینا ہے فرسٹ میں تو وہ ہو گیا سکسٹی تھری اب نیکس لائن پہ آجائیں یہ ہم نے فل کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو اس سے آگے والا نمبر ہے یہ ہے 128 128 میں سے ون مائنس کریں گے تو کیا ہمارے پاس آئے گا 127 تو یہاں پہ لکھا ہے 127 اب اس سے آگے والا کولن کو فل کرنے کے لیے ساری کولن کو fill کرنے کے لیے آپ نے کیا دیکھنا ہے 192 ہے 192 میں سے 원 مائنس کیا تو کیا آگیا آپ کے پاس 191 یہاں پہ 191 ہے اب اس سے آگے والا فل کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہمیں obviously بتایا ہے کہ ہمارے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو میں پتا ہے اس سے آگے والا کیا ہوگا 256 ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے 256 256 ہوگا تو ہم نے 256 میں سے 1 مائنس کرنا ہے تو ہمارے پاس کہا ہے گا 255 اس طرح سے آپ نے بروڈکاسٹ آئی ڈی نکال لیں کس طرح سے کہ نیٹورک آئی ڈی کے جو آپ کے پاس ہے سب نیٹ یہ سب نیٹ ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے ایک مائنس کر کے یہاں پر لکھتے جانا ہے ٹھیک ہوگا جی اب آپ نے یوزیبل ہوسٹ کیسے نکال لیں یوزیبل ہوسٹ نکال لیں کا مطلب ہے کہ بروڈکاسٹ آئی ڈی میں سے جو آپ کے پاس ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی ہوسٹ کتنی ہے 64 آپ کی ہوسٹ کتنی ہے 64 یہ رہی اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے مائنس کر دینا ہے 2 کو کتنے مائنس کرنے ہیں 64 میں سے 2 مائنس کریں گے تو سب کے لئے ہوسٹ یوزیبل جو ہوگی وہ 62 بن جائے گی تو اس طرح سے آپ نے مائنس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے یوزیبل ہوسٹ ٹھیک ہے یہ والا جو مائنس ون ہے یہ دیکھیں نیچے ریڈ کریں یہ جو مائنس ون ہے یہ آپ نے اس میں سے کر کے بروڈکاسٹ آئی ڈی بنانی ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس یوزیبل ہوسٹ ہوتی ہے وہ آپ نے ہوسٹ کی جو ویلی ہوتی ہے یہاں پہ 64 ہے اس میں سے 2 کو مائنس کر کے یہ بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے ہمارا کالنڈ رہ گیا تھا ہوسٹ آئی ڈی رینج کا دیکھیں یہ میں آپ کو ایک پیج پہ بھی بنا کر سمجھا سکتی تھی لئے لیکن وہاں پہ بہت زیادہ ٹائم لگنا تھا تو آپ کا ٹائم سیو کرنے کے لئے میں نے اس طرح سے سمجھایا ہے تو یہ ہوسٹ آئی ڈی جو رینج ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کی ہوسٹ آئی ڈی رینج کیا ہے 1 سے 62 تک کہاں تک ہے 1 سے 62 تک یہ دیکھیں 63 میں سے 1 مائنس کریں دیکھیں تو 62 ہی آئے گا 62 اور 1 پلس کیا بن گیا ہوسٹ آئی ڈی رینج کیا بن گئی 63 اسی طرح سے بیسیکلی ہوسٹ آئی ڈی رینج میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ادھر سے ایک مائنس کرتے جانا ہے اور ادھر سے ایک پلس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے نیٹورک آئی ڈی کے میں ایک پلس کرتے جانا ہے اور بروڈکاسٹ آئی ڈی میں ایک مائنس کرتے جانا ہے تو چلیں کرتے ہیں یہاں 0 میں 1 پلس کریں گے تو 1 آگیا اور سارا ویسے ہی لکھ دیا 64 میں 1 پلس کریں گے تو کیا آگیا 65 لگ دیا 128 میں 1 پلس کریں گے تو 129, 192 میں 1 پلس کریں گے تو 193 اسی طرح سے ادھر دیکھیں 63 میں 1 پلس کریں گے sorry 1 مائنس کریں گے 62, 127 میں 1 مائنس کریں گے 126, اس میں سے 1 مائنس کریں گے تو 90 اس میں سے 1 مائنس کریں گے تو 255 اس طرح سے آپ بھی range id نکل دئیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد I want to thanks following me at this point you are a very patient person for listening to me with my strong english lesson please stay tuned thanks for watching this video please like, share and subscribe my channel Allah Hafiz اس کے علاوہ آپ practice بھی کر سکتے ہیں ایک اپنے پاس سے id لکھ کے اور اس ویڈیو کو سامنے رکھے اس کو سول کریں تاکہ آپ کے پیپر میں آپ کے لئے بہت آسانی ہو